تو پرمٹ ڈنائے اور ڈنائے آلویز یہ چیز ہم نے ڈسکس کر لی اور اس کے درمیان کیا فرق ہے اس پر بات ہو گئی تو یہاں دیکھئے آپ کے پاس مختلف طرح کی آپشنز نظر آ رہی ہیں نیڈ نے لکھا شو کیا میں شو ایکزیکیوٹ کر سکتا ہوں نیڈ کے اوپر یہ ٹائپ ہوا اور شو بلکل سمال کیس میں لکھا ہے آپ کے کمانڈ سیٹ میں بھی شو سمال کیس میں ہی لکھا تھا تو یہ دونوں میچ ہو گئے میچ ہو گئے پرمٹ ڈنائی کی بات نہیں کر رہے ہم وہ تو ظاہر ہے پرمٹ کیا ہو گا تو پرمٹ ہو جائے گا denائی کیا ہو گا تو دنائی ہو جائے گا میچ ہو گیا کیس میچ ہو گیا آپ نے نیڈ پہ سمال کیس میں شو لکھا اور کمانڈ سیٹ میں آپ نے capital میں شو لکھ دیا تو یہ بھی match ہو جائے گا یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ case insensitive matching ہے case sensitive نہیں ہے یہ اچھا آپ نے nat پہ شو execute کیا اور آپ نے command set میں لکھا sh question mark question mark تو question mark کا مطلب یہ ہے اور یہ وائس والے لوگ بہت بہتر سمجھ جائیں گے آپ لوگ جو اپنی وائس gateways کے اندر dial peers میں destination pattern میں wild cards use کرتے ہیں یہ کموں بیش ویسا ہی concept ہے so sh question mark question mark کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو 4 characters کی بات کی گئی ہے characters 4 ہیں آپ sh o w w لکھ دیں یعنی آپ sh o 2 times w لکھ دیں تو یہ 5 characters بن جائیں گے یہ اس سے match نہیں ہوتے characters 4 apple vs apple 4 characters ہونے چاہیے پہلا s small میں ہے یہاں پہ caps میں کوئی بات نہیں case sensitivity کا مسئلہ کوئی نہیں h small میں x small میں match کر گئے fine ادھر o لکھا آپ نے ادھر question mark لکھا question mark کا مطلب ہے کچھ بھی ہو so یہاں پر آپ sh i بھی لکھ دیتے تو بھی match ہو جاتا آپ sh t لکھ دیتے تو بھی match ہو جاتا question mark means anything same goes for w so sh o لکھا sh question mark question mark سے match کر گیا یہاں دیکھیں آپ نے لکھا sh o w اور یہاں پر sh o question mark question mark یعنی یہاں 5 characters expect کر رہے ہیں آپ نے 4 type کیے دیکھا جائیں تو 4 characters تک تو match ہو رہے ہیں یہ دونوں لیکن 5th بھی expect ہو رہے ہیں اس طرح کی command set argument میں so if this is the case they will not match اس کے بعد star wildcard آ گیا star wildcard آپ کو نہ صرف کوئی بھی character ہو یہ کہتے ہیں بلکہ کتنے بھی character کیوں نہ ہو یہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی آپ کو liberty دیتا ہے flexibility دیتا ہے تو s star کا مطلب یہ ہے کوئی بھی چیز جو s سے شروع ہوتی ہو تو سب اس سے match ہو جائیں اگر آپ s star w کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں s اور end پر w ہونا چاہیے درمیان میں جو مرضی آئے تو سب match ہوتا ہے اس میں آپ نے s star p لکھ دیا تو sip کا لفظ تو اس سے match ہوتا ہے لیکن show اس سے match نہیں ہوتا اگر آپ shop کر دیں گے تو match ہو جائے گا s o p کر دیں گے تو match ہو جائے گا لیکن s o w اس سے match نہیں ہوتا جائے گا اچھا جی تو وائل کارڈ میں ہم نے star دیکھا ہم نے question mark دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ case sensitivity میں نہیں ہے اس کے بعد اب ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے command میں لکھا interface اور آگے آپ نے لکھ دیا gigabit 1 تو یہ تو آپ نے precisely gigabit بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس braces وائل کارڈ ماسک بھی موجود ہیں جب آپ نے لکھا interface gigabit ethernet اور braces کے اندر آپ نے لکھا 0 سے 9 تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 ہو 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 0 سے 9 تک سب اس کے بعد آپ نے braces میں 1 3 لکھا تو اس کا مطلب ہے یا 1 یا 3 اور ان دونوں کو اکٹھا لکھنے کا مطلب ہے یہ 2 digits کی بات ہو رہی ہے 0 1 0 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 digits کی بات ہو رہی ہے slash 0 ہم نے permanent کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہم یہ لکھ دیتے 0 to 9 slash 0 تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم نے ایک ہی گو میں لکھ دیا 0 slash 0 1 slash 0 2 slash 0 3 slash 0 and so on ان تمام interfaces کی بات ہو رہی گی تو آپ braces کے ذریعے ranges بھی دے سکتا ہیں اس کے بعد ہم نے grant کی بات کی ہے grant میں permit deny always permit کا کیا concept ہے تو اگر آپ اس logic کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ logic کیا کہہ رہے ہے یہ logic permit کر رہے interface کی command کو یعنی start میں interface اور آگے کچھ بھی ہو اس کو permit کر رہے لیکن یہ interfaces جو ہیں ان میں جانے کی اجازت نہیں ہے وہ اجازت سلب کی جا رہی ہے اور یہ deny always بھلے اس position پر نہیں بھی ہوتا یہ bottom میں بھی ہوتا تو اس نے override کرنا ہی تھا بلکہ اس کو اس example میں دکھانا ہی bottom میں چاہیے تاکہ permit interface اس سے اوپر نظر آئے اب یہ جو ہم نے command set بنایا اگر ہم device admin policy sets میں جائیں اور authorization policy میں جائیں تو ہمیں یہ help desk بھالا command set بھی اب نظر آنا شروع ہو گیا اور ہم ضرورت کے تحت سے use کر سکتا ہے if we put deny always is there any exception میں یوں explain کرتا ہوں آپ کو ہمارے پاس paul set 1 ہے اور ہمارے پاس ایک default policy ہے paul set 1 کے اندر ایک authentication policy ہے اور اس کے اندر authorization policies ہیں local global اور پھر simply auth z اسی طرح اس میں بھی ہے اچھا جو کام ہم اس کی authorization میں کر رہے ہیں یہاں پر اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جو کام ہم اس authorization policy میں کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں لیکن جو کام ہم اس authorization policy میں کریں گے اس کا تعلق اس سے بن جائے گا یہ تو ہم understand کرتے ہیں ہم ہم نے کمان سیٹ بنایا help desk اور اس کمان سیٹ کے اندر ہم نے permit کیا show کو اور deny always کر دیا ایک specific show کی کمان کو which is show interface اب جب ہم اس help desk نامی کمان سیٹ کو کال کر لیں گے یہاں پہ default policy کی authorization میں تو definitely اس کا کوئی تعلق اس policy سیٹ سے نہیں ہے یہ تو ہم clear ہیں لیکن آپ کی بار ٹھیک ہے کہ اب اس default policy کی condition میں جو بھی داخل ہوگا authenticate ہونے کے بعد جب وہ authorization policy میں پہنچ گا اور وہ help desk کا نکل آیا تو اس کے لئے تو show interface فارغ so help desk میں اگر A B بی 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 اور سی ان تینوں کے لئے یہ show interface فارغ اب ہمارا یہ question ہے جو میں سمجھ بایا ہوں کہ A B کے exception نکل آئے اندر سے یہ users ہیں تو اب آپ کے پاس کیا option ہے آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ یہ جو local exceptions ہیں ان کو استعمال کر لیں آپ ایک command set بنائیے اور help desk underscore A let's ایک اور command set بنائیے اس command set میں جا کر اگر آپ permit کر دی جیے شو کو یعنی شو کی ساری commands allowed ہیں بشغول شو interface آپ نے deny always کی clause اس سے نکال لی اس test A کو آپ یہ اں کال کر لیں اور condition کیا لگائیں گے اس پر condition کیا لگائیں گے اگر condition بڑی broad لگا دی تو وہ تو ہر کسی پہ apply ہو جائے گی نوبت یہاں تک آئے گی نہیں پھر A B اور C سب کے لئے چل پڑے گی تو condition یہ لگائیں گے کہ user ہمارا equal ہو C تو یہ جو authorization local کی exception کا rule ہے یہ چل پڑے اب جب user A آئے گا default policy میں آئے گا اس کے لئے local authorization policy rule کو دیکھا جائے گا اس condition match نہیں کرتی A کے ساتھ لہٰذا بات global میں چلی جائے گی global میں بھی rule نہیں جو A کمانڈ نہیں چلے C آتا ہے اگر default policy authenticate ہونے کے بعد اس کے اندر جو پڑا rule ہے وہ C پر match ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے لئے یہ command set execute ہو جائے گا اس command set میں show پوری طرح سے allowed ہے لہٰذا وہ show چلا سکے گا specific کے لئے یہاں کوئی paul set بنائیں بہت اوپر paul set zero جو اس کے بھی اوپر ہو یہاں پہ اور اس کی condition آپ match کر لیں user c کے ساتھ اور اس کے اندر آپ help desk call کر لیں so you can do it with a new policy or you can use these authorization exception sections تو یہ device admin policy set ہے اس کے اندر جو authorization policy ہے اس کے اندر command sets کی discussion ہم نے کر لی